زہد بن صاحبت نوجوان کو دیکھو وہ صاحبہ بن زہد نوجوان کو دیکھو ارے وہ نوجوان بالوں کا طریقہ یہود کے جیسا موچھی داڑی کا طریقہ یہود کے جیسا انیل امبانی مکیش امبانی جو جیو دیئے اس کی جان چوس کے سوتے پوری سودے حرام ہیں پیسے کے بدلہ پیسہ حرام ہیں اللہ یہ کہ جتنا دیا جائے ہوتنا لیا جائے اگر سنت کا مزاج سیکھنا ہے صحابہ سے سیکھنا پڑے گا قرآن پہ عمل کرنے کا مزاج سیکھنا ہے صحابہ سے سیکھنا پڑے گا طلاق کا طریقہ لوگوں کے باز نہیں ہے سپریم کورٹ کا ہتوڑا سکا رہا ہے طلاق ایسی نہیں مسلمان ہو ایسی دی جاتی ہے اسلام سے اٹھ کے کسی اور چیز پر چل رہے ہو لیکن اس کو اسلام سمجھنا یہ تمہاری بے وخفی والی بات ہوگی دنیا میں تو کیا زلیل ہونے والے ہیں ارے اللہ کے قریب اگر زلت ہو جائے تو سب سے بڑی زلت یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلى آلیہ وصحبہ وسلم تسلیمن کثیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شروح لی صدری ویسلی امری وحلالغدت من لسانی یفقہ وقولی موزیز علماء اکرام صدر جلسہ بزرگ حضرات اور نوجوان حدیث دوستو کنل کے اس گنجان آبادی کے علاقے میں جہاں اللہ عز و جل کے دین سیکھنے کے لئے اللہ عز و جل نے ایک موقع اور ایک بہانہ ہم کو دے دیا کہ ہم اس کے دین کے نام پر یہاں جمع ہو چکے ہیں لیکن یہ جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عز و جل نے ہم تمام کے لئے ہدایت کے دروادے کھول دی ہیں اس لئے یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ رات کے اس وقت میں اللہ عز و جل کے دین کی محبت ہے جو ہمارے سینوں میں جاگ رہی ہے بے شک یہ توفیق الہی سے ہے کہ ہمارا جمع ہونا اور یا کہنا سننے کے لئے جمع ہونا الحمدللہ کثیرہ عدیث دوستو جو نوان آپ کے سامنے جس موضوع پر بات بیان کرنے کے لئے دیا گیا ہے وہ اسلام کا پیغام نوجوانوں کے لئے عدیث دوستو سب سے پہلے ہر مسلمان مرد اور عورت کے بات جان لینا چاہیے کہ اسلام کے معنے ہمارے قریب کیا ہیں اسلام کیا ہمارے قریب یہ ہے کہ رمضان میں تیس دن کے روزے رکھنا اسلام کیا ہمارے قریب یہ ہے کہ عید العظا کے موقع پر جانور کی قربانی دینا اسلام کیا ہمارے قریب یہ ہے کہ فرد نماز پڑھتے ہی مجزے سے نکل جانا اسلام کیا صرف ہمارے لئے یہ ہے کہ رمضان میں آٹھ رکھا ترابی ادا کر لینا اسلام کیا صرف ہمارے لئے یہ ہے کہ شادی خانے میں آپ بیٹھ کر نکاح پڑھاتے وقت ان نکاح من سنتی حدیث پڑھ لیں کیا اسلام صرف ہمارے لئے یہ ہے جن باتوں میں ہم خوشی سے عمل کر سکتے ہیں کیا اسلام ہمارے صرف یہ ہے جن باتوں میں ہمیں عمل دشوار محسوس ہوتا ہے یا مشکل محسوس ہوتا ہے وہاں چھوڑ کر بھی اپنے آپ کو ہم مسلمان اور اسلام پر عمل کانے والے سمجھ لیں کہ ہمارے قریب اسلام صرف یہ ہے تو اللہمہ امام برہباری نے اپنی کتاب شرح السنہ کی آغاز میں ایک ایسا بنیادی اصول دے دیا ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کو اصول اپنی زندگی میں جانچ لینا چاہیے کہ ہمارے قریب اسلام یہ ہے جس اصول میں اس عالم دین نے ہمارے سامنے بتا ہے یا اسلام وہ ہے جو ہمارے کلچر اور ہماری مزاد میں بچ چکا ہے شیخ نے کہا اعلیمو ان الاسلام هو السنہ والسند هو الاسلام ہر مرد اور عورت کو یہ بات کا علم حاصل کر لینا چاہیے ان الاسلام هو السنہ اگر تم اسلام وہ سمجھ رہے ہو جو تمہارا مزاج ہے تو ارگز نہیں ان الاسلام هو السنہ اسلام درقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہا جاتا ہے اس سنت میں جو مزاج ملا ہے اس سنت میں جو کیفیت ملی ہے اس سنت میں جو نماز ملی ہے اس سنت میں جو تخوا ملا ہے اس سنت میں جو صبر ملا ہے اس سنت میں جو اخلاق ملے ہیں اس سنت میں جو اخلاص ملا ہے اس سنت میں جو معاملہ داری ملی ہے اس سنت میں جو تجارت کے طریقے ملے ہیں ان الاسلام هو السنہ تمہاری تجارت تمہاری نماز تمہارا اخلاص تمہاری تجارتیں تمہارے اخلاقیاں تمہارے معاملات تمہاری دعوتیں تمہارا حلم تمہارا صبر یہ سب کچھ اگر سنت کے مطابق ہیں تو جان لو تم اسلام پر چر رہے ہو لیکن اگر وہ تمہارے مزاج کے مطابق ہیں جان لو تم اسلام سے اٹھ کے کسی اور چیز پر چر رہے ہو لیکن اس کو اسلام سمجھنا یہ تمہاری بے وخفی والی بات ہوگی اَنَّ الْإِسْلَامَ هُوَا السُنَّةِ اسلامی حدیث دوست و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہا جاتا ہے اور پھر اگر ہم اہل الحدیث ہوتے ہوئے اہل السنہ والجماعت ہوتے ہوئے ہر مسلمان جو اپنے سلم میں اپنے لئے محبت کا نعرہ لگاتا ہے کہ بے شک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر چلنے کی کوچش کرنے والے ہیں یا بعض تو یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہم ہی سنت پر چلتے ہیں دوسرا کوئی سنت پر چلتا ہے نہیں ایسے تمام مسلمانوں کو دوسرا حصول جان لینا چاہیے جس سنت کے دعویدار تم اپنے عمل کے ذریع ہو جس سنت کے دعویدار تم اپنے جلسوں کے ذریع ہو جس سنت کے دعویدار تم اپنے گھروں کو اور بسیوں کو سجانے کے ذریع ہو جس سنت کے دعویدار تم اپنی زبان کے ذریع ہو وہ سنت کا معنی تمہیں جان لینا چاہیے والسنت والاسلام سنت اس کے سوا کچھ نہیں جو اسلام کہتا ہے حقیقت میں تمام کے تمام قرآن مجید کے حکامات پر عمل ہی کا نام سنت ہے اس لئے کہ معائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے آ کر پوچھا آپ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عامال کے بارے میں بتائیے تو معائشہ نے جواب میں سوال کہہ دیا یہ پوچھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے والسنت والاسلام سنت تو یہ ہے جو اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں حدیث دوستو ہم میں سے تمام کوئی دو اصول جان لینا چاہیے ان الاسلامہ والسنہ اسلام کا مزاج جو ہمارا ہم سمجھ رہے وہ نہیں ہو سکتا بلکہ سنت کا جو مزاج ہے وہ مزاج کو اسلام کہا جاتا ہے اور سنت کیا ہے حدیث دوستو اگر آپ عمل کے لیے آگے وڑنا چاہتے ہیں والسنت والاسلام یہ سنت کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ سنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ کو بڑے بڑے جلسے کر کر اسلام کو توڑ مڑوڑ کے پیش کر کے لوگوں کی سخصیتوں کو توڑ مڑوڑ کے پیش کر کر اللہ کے نبی اسلام کی صیرت کو توڑ مڑوڑ کے پیش کر کر یہ بتانا مقصد ہے یہ سنت ارگز نہیں سنت واضح ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے سنت واضح ہے جو اللہ کی نبی اسلام کی سنت میں ہے وَسُنَّتُ وَلِيْسَلَامُ ہمارے مزاج میں اسلام کے صحیح معنی جب تک نہیں آئیں گے تب تک ایک نیو جوانو آپ سے کتاب کرنے کے لیے جو کہا گیا درخی خط میں میں اپنے آپ سے اس بات کو کتاب کروں کہ اسلام کا پیغام کیا ہے عدیث دوستو قرآن اور سنت کا جو پیغام ہے وہی اسلام کا پیغام ہے یہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درحقیقت میں اپنی حیات مبارکہ میں سب سے پہلے جن نوجوانوں کو دیا آج کے اس انشاءاللہ پرگرام میں انہی نوجوانوں کی زندگی سے پوچھ لیں گے بتاؤ تمہیں اللہ کے نبی اسلام نے کیا پیغام دیا تھا بتاؤ تمہیں قرآن نے کیا پیغام دیا تھا میں نوجوان ہوتے ہوئے آپ نوجوان ہوتے ہوئے وہ لوگ یہ نہیں سمجھے جو نوجوانی کی عمر کو پار کر چکے ہیں حقیقت میں جائجے کا موقع ہے اس لئے کہ صحابہ اکرام جہنہ و جوان بھی شامل ہوتے تھے وہاں صحابہ اکرام کے ساتھ بزرگ حضرات بھی شامل ہوتے تھے بزرگی نہیں آپائج بھی شامل ہوتے تھے آپائجی نہیں نابینا بھی شامل ہوتے تھے اللہ کے دین کی نسرت اور مدد کے لیے اس کے دین کے تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے تو دید دوستو اسلام کی اصل اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب سمجھنے کی اصل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن عزیز دوستو کہ ہم میں سے ہر مسلمان ہر مرد ہر عورت جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے قرآن اور سنت پر چلنا چاہیے قرآن اور حدیث پر چلنا چاہیے لیکن کسی میں کائنات میں اللہ عز و جل نے آزادی نہیں دے دی کہ کتاب اور سنت کو تم اپنی مرضی سے سمجھ لو بلکہ رسول کو بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے ساتھ کے کتاب کو بھی سمجھا دے اور سنت کو بھی سمجھا دے اور کتاب اور سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو سکھائی ہے اپنے اقلاق کے ذریعے اپنے قول کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے کائنات میں اگر زمین پر کوئی صف گزری ہے مسلمانوں کی تو صرف صحابہ اکرام کا وہ گروپ گزرا ہے حدیث دوستو اگر سنت کا مزاج سیکھنا ہے صحابہ سے سیکھنا پڑے گا قرآن پر عمل کرنے کا مزاج سیکھنا ہے صحابہ سے سیکھنا پڑے گا صحابہ کے نہج کو چھوڑ کر قرآن اور سنت سمجھنے کے لیے کوئی اور طریقے کو اگر اپنائیں گے یاد رکھئے گمراہی کا سوا کچھ نہیں ملے گا صحابہ کے طریقے کو چھوڑا قرآن اور سنت سمجھنے شیعہ فرقہ وجود میں آگیا صحابہ کے منج کو چھوڑا مہدی فرقہ وجود میں آگیا صحابہ کے منج کو چھوڑا مونکنِ حدیث فرقہ وجود میں آگیا صحابہ کے منج کو چھوڑا غامدی کا فرقہ وجود میں آگیا صحابہ کے منج کو چھوڑا یونائٹڈ کینڈم کی اندر کوئی اور آدمی اپنے آپ کو آخری سر ہونے کا دعویٰ کرنے کا فرقہ وجود میں آگیا جہاں جہاں لوگوں نے صحابہ کے منج کو چھوڑا کتاب سمجھنے میں سنت سمجھنے میں اپنی عقل لڑائی بس واضح گمراہی کا شکار ہو گئے اور اختلافات مسلمانوں میں کرنا لیے جس کی ایک مختصر بات کر کے منوان کے طرف آگے بڑھوں کہ ہاتھ یہاں بنے یا ہاتھ یہاں بنے ہاتھ یہاں بنے یا ہاتھ یہاں بنے چار الگ لگ قسموں سے لوگ ہاتھ باندنے کا طریقہ اپنا رہے ایک سینے پہ ایک پیٹ پہ ایک بمبی پر اور ایک ناف پر حدیث دوستو اختلاف ہیں فتاوے ہیں تفاصیر ہیں حدیثوں کی شراحے سب کچھ ہے لیکن ایک اصول زندگی میں مسلمانوں کے سارے اختلافات کو ختم نہیں جڑ سے اکھان کر پھیک دے گا عدیث دوستو اگر سنت اللہ کے نبی سلام کر یقین ہے کہ اللہ کے نبی سلام نے نماز پڑھی ہے اور سینے پر ہاتھ بان کر پڑا ہے یا پیٹ پر ہاتھ بان کر پڑا ہے دس قسم کے باتیں سننے کی ضرورت نہیں بس ایک سوال کرنا ایک اصول لینا ایک مزاج بنانا کہ اللہ کے نبی سلام کو دیکھ کر صحابہ نے کہا ہاتھ بانا ہمیں وہ طریقہ بنا دو منجے سلب بتا دو منجے صحابہ بتا دو حقیقِ علی سنہ والجماعت کا طریقہ بتا دو اختلافات ختم ہو جائیں گے صحابہ نے اللہ کی قسم دس طریقوں سے ہاتھ نہیں بانا دس طریقوں سے نماز نہیں پڑھی دس طریقوں سے مزاج کو نہیں بنا لیا صحابہ کا ایک ہی مزاج تھا ان الاسلام ہوا سنہ اپنے دین کو سنت کے مطابع سیتھے اور عمل کرتے تھے جہاں نبی نے بانا اللہ کی قسم صحابہ نے وہیں بانا اب مسلمانوں کو اگر اختلاف ختم کرنا ہے تو میں نہیں کرتا رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والذین تبہن بیسان جہاں اللہ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر سو میں ارشاد فرمائے وَسَّابِقُنَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنصَار صحابہ کے دو بڑے گروپ ہیں ایک مہاجر والانصار ہے ان کے لئے اللہ نے اسی آیت کے آخری تکڑے میں رضی اللہ عنہم وردوان کا اعلان کیا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے یہ اپنے عامال اپنے عقیدہ اور سنت کو بنانے کی وجہ سے اللہ سے راضی ہو چکے ہیں لیکن عدیس دوستو اس میں میرا اور آپ کا قیامت تک آنے والے لوگوں کا بھی ذکر اللہ نے کر دیا جس کو صحابہ کے مند سے محبت ہے وَالَّذِي نَتَّبَهُمْ بِحْسَان اب جو کوئی اب دین پر سنت پر ویسے عمل کرے گا خوشی سے دل کی جیسے صحابہ نے عمل کیا جیسے مہاجر اور انسان نے عمل کیا تو اس آیت میں اللہ نے صرف صحابہ کے لئے رضا کا اعلان نہیں کیا وَالَّذِي نَتَّبَهُمْ بِحْسَان والوں کے لئے بھی رضی اللہ عن وردوان کا اعلان ہے جو صحابہ کے نشے خدم پر صدق دل سے چلے گا اللہ اس سے بھی راضی ہو جائے گا اور یہ صحابہ کے طریقے کو پکڑ کر اللہ کی رضا عزیل کر لے گا وَالسَّابِقُون اَوَّلُون یہ حقل حقیقی ہمارا دین ہے اللہ کی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس سنت پر چلنے کا طریقہ صحابہ اکرام کی زندگی عزیز وصو یہی صحابہ اکرام نے اپنے عمل کے ذریعے اور اپنی اطاعت کے ذریعے اللہ کی اطاعت کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے ہم کو چند پیغام دی ہیں عزیز دو سو وقت کی نویت کے ساب سے کوشش کریں کہ دو اہم باتوں کا پیغام نوجوانوں کے دو سو گو سے گزار کر دوں عزیز دو سو سب سے پہلا پیغام اسلام مسلمانوں کو جس بات کا دیتا ہے یہ وہی پیغام ہے جو قرآن مجید کی پہلی وہی کا نزل ہوا تھا اِقْرَا بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي قَلَقْ نوجوانوں کی جماعت جان لو یا وہ سرپرد بھی جان لیں جو نوجوانوں کے سرپرست ہیں وہ والدین بھی جان لیں جن کی جو سو بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں وہ والدین بھی جان لیں جن کے ساتھ جوان بچوں کا ساتھ ہے عزیز دو سو انوان صرف نوجوانوں کے لئے نہیں ہے ان سرپرستوں کے لئے بھی یہ پیغام ہے اسلام کا جو نوجوانوں کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اپنے ساتھ زندگی میں رکھتے ہیں حدیث دوستو سب سے پہلا پیغام اسلام جو نوجوانوں کو دیتا ہے صحابہ اکرام جو نوجوانوں کو دیتے ہیں قرآن اور سنت نوجوانوں کو دیتی ہے وہ علم کا اصول ہے حدیث دوستو وہ کون سے علم کا اصول ہے علم قائنات کے اندر جتنے سبجٹس آج پلتے ہیں یاد رکھ لیے سب سے پہلی غلط فہمی آج مسلمانوں کے مزاج میں یہ ہو گئی کہ ہم یہ سمجھ بیٹے ہیں دین کا علم الگ ہے دنیا کا علم الگ ہے حدیث دوستو میرا سوال آپ سے ہے کہ جس بستی میں پرگرام ہو رہا ہے یہی ایک درخت لگا ہے اگر میں سوال کرلوں اس درخت کو کس نے پیدا کیا ہے ایک مسلمان بچہ بھی اٹھ کر کہے گا اللہ نے پیدا کیا ہے جب ہمارا عقیدہ ہے درخت کی تخلیق کرنے والا اللہ ہے میں پوچھوں کہ آسمان کی تخلیق کس نے کیا آپ کہیں آسمان کی تخلیق کس نے کیا میں پوچھوں کہ زمین کی تخلیق کس نے کیا آپ کہیں گے کہ زمین کی تخلیق کرنے والا اللہ ہے لیکن عدیث دوستو ہمارا عقیدہ ہے زمین آسمان درخت ہوا آگ پانی انسان جانور دو پیر والے پیٹ کے بل چلنے والے چار کے بل چلنے والے آسمانوں میں اننے والے سب چیز کی تخلیق کرنے والا اللہ ہے تو عدیث دوستو جب آپ کالیج کو جاتے ہیں جب آپ سکول کو جاتے ہیں آپ کے ذہن میں بات بٹھا دی گئی دنیا کی تعلی ملگ ہے جب آپ باٹینی سبجٹ کھولتے ہیں پتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں ابھی ہم نے قرار کیا اس ذرت کو پیدا کرنے والا اللہ ہے جب ہم باٹینی سبجٹ میں پتے کے بارے میں پڑھتے ہیں پھول کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کتاب پہ لکھا ہوتا ہے روی شاسری نے کتاب کو لکھ دیا ہم نے عقیدہ بنا لیا یہ دنیا کا علم ہے روی شاسری کا علم ہے روی شنکر کا علم ہے لیکن کیوں ایک قرار کی عادیث دوستو یہ جھاڑ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو ایک جھاڑ کی سائنس سمجھانے کے لیے جو علم دینے والا ہے وہ روی شاسری کیسے ہو سکتا ہے یہ جھاڑ کی زندگی سمجھنے کے لیے جو علم ہے وہ بھی اللہ کا ہے باٹینی سبجیکٹ اللہ کا علم ہے پہاڑوں کی علم کا سبجیکٹ اللہ کا علم ہے آسمانی دنیا کے علم اللہ حضرت جل کا علم ہے زمین کے بارے میں علم اللہ کا علم ہے حدیث دوستو نہیں ہو سکتا یہ کہ دنیا کے علم الگ ہو جائے آپ جب پتے کے بارے میں باٹینی میں پڑھیں گے اس پتے کے علم کے ذریعے رب کی ذات کو پہچاننا ہے جب آپ جیولوجی سبجیٹ پہاڑوں کے بارے میں پڑھیں گے اس علم کے ذریعے اللہ کی ذات کے قریب ہونا ہے جب آپ زمین کے بارے میں پڑھتے ہیں کتابوں میں جب آپ سمندر کے پانی کے بارے میں پڑھتے ہیں جب آپ ہواوں کے بارے میں پڑھتے ہیں سونامی کے بارے میں پڑھتے ہیں زلزلے کے بارے میں پڑھتے ہیں گریویٹیشنل فورس کے بارے میں پڑھتے ہیں فیزیکل سائنس پڑھتے ہیں کیمیکل سائنس پڑھتے ہیں میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہاری یہ دنیاوی تعلیم تمہیں تمہارے رب سے دور کر دے تمہارے اندر یہ عقیدہ لا دے کہ ہمارے رب کا علم نہیں ہے بلکہ کچھ اور علم ہے یہ وہ علم ہوتا ہے جو مسجدوں میں ملتا ہے اس غلط فہمی کو جب تک دور نہیں کیا جائے گا علم کو صحیح معنی میں نہیں سمجھا جائے گا صحیح نظریہ قائم نہیں کیا جائے گا تب تک نوجوانوں کی جماعت جان لو تم علم کے میدان میں دنیا کے لوگوں میں پیچھے کہے جاؤ گے لیکن حقیقت یہ ہے علم کے معاملے میں آج مسلمان جتنا آگے ہیں کائنات کا سب سے رئیس آدمی کیوں نہیں ہوتا سب سے انٹلیکشن آدمی کیوں نہیں ہوتا ایک معاملی مسلمان رکشہ چلانے والے سے پیچھے ہے اس لیے کہ عدیس دوستو علم ہے سب سے پہلا علم جس میں ہر انسان کو عاصل کرنا ہے وہ رب کی ذات اور اس کی صفات کے علمہ عاصل کرنے والا ہے ایک ٹھیلا بندی والا فرود بیچنے والا رکشہ چلانے والا مسلمان جس کو دنیا نشری نظر سے دیکھتی ہے جس کے دل میں توحید ہے جس کے دل میں اللہ کی عبادت کی فکر ہے جس کا سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کائنات کا وہ رئیس طریق کافر کیوں ہوتا اللہ کے قریب اس لیے کہ اس کے پاس جو علم ہے وہ توحید کا علم ہے اللہ کی ذات کا علم ہے اللہ کی صفات کا علم ہے عدیس دوستو علم میں سب سے پہلے اللہ کی ذات اور صفات کے علم میں مسلمانوں کا آگے بڑھنا چاہیے رب کے بارے میں جو تعلیم آج ہمیں ہیں کہ بچے کو پوچھیں گے اللہ کا آئے اوپر بس پوچھیں گے اللہ کے کتنے نامیں نینی آنوے بس لیکن وہ نینی آنوے نام میں سے کسی ایک نام اس کی اسمہ اس کے صفات کا علم جو ہمارے معزیز علماء کرام کے پاس ہے وہ بیٹھ کر سیکھنا زندگی کے اندر دلوں میں جو میل پل چکا ہے اس وقت تک دور نہیں ہو سکتا جب تک کہ علم کے اصول میں اس سلمان آگے نہ بڑھ جائیں پیغام نوجوانوں تمہارے لئے یہ ہے علم کے میدان میں آگے بڑھو اللہ کے دین کے علم کے معاملے میں رب کی ذات اور اس کی صفات کے معاملے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر کیوں جھوٹا قرار ہم کرتے ہیں جب صبح اگر ذکر پڑھنے کی عادت ہے جب شام کو ذکر پڑھنے کی عادت ہے ردیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی ہوں اللہ میرا رب ہونے سے میں راضی ہوں اسلام میرے رب کا مدین ہونے سے میں راضی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب کے رسول ہونے سے کیا جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہیں دین اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں عدیس دوستو یہ کوئی معاملی تعلیم نہیں ہے یہ کوئی معامل علم نہیں ہے حقیقت میں ساری زندگی کا نچوڑ ساٹھ ستر ایسی سو جس کو جتنی مل جائے یہی تین سبجٹ کا سوال قبر میں ہونے والا ہے من رب کا بتا تیرا رب کون ہے کیا صرف اللہ کہنے سے کافی ہوگا یا اس کی ذات اور صفات کو سمجھ کر اللہ کہنے سے پتا چلے گا جب پوچھا جائے گا ما دین اکا تیرا دین کیا ہے وبل اسلامی دینہ کا نعرہ جو لگاتا ہے دین کی تعلیم ہمارے پاس کیا ہے قبر میں جواب کیا دیں گے عدیس دوستو دین اسلام کی کیا تعلیم ہے طلاق کا طریقہ لوگوں کے باز نہیں ہے سپریم کورٹ کا ہتوڑا سکا رہا ہے طلاق ایسی نہیں مسلمانوں ایسی دی جاتی ہے تہارت کا طریقہ نہیں ہے عدیس دوستو خلاق کا طریقہ نہیں ہے دین سے کتنا دور ہو گئے کتنے والدین ایسے ہیں جو کسی مسجد میں اپنے بچے کو علیب بات ایسا پڑھانے بھی جاتے ہیں لیکن عدیس دوستو نہ ماں قرآن پڑھ سکتی ہے نہ باب قرآن پڑھ سکتا ہے ایسا معاملہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی شرم نے رشاعت فرمایا میرے جو دین دے کر بھی جا گیا ہوں ارے اس کی مثال آسمان سے برسنے والی بارش کی طرح ہے کہ زمین کے ایک ایسے حصے پر بہتا ہے نہ زمین اپنے اندر پانی کو چوستی ہے نہ اپنے اندر ٹھہرائی رکھتی ہے بنجڑ زمین ہے وہ دین جو میں دے کر بھی جا گیا ہوں جس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا اس بنجڑ زمین کی طرح ہے جس پر پانی برستا اور بہ کر چلا جاتا ہے اپنے آئینے اپنے چہرے آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے حدیث دوستو نوجوانوں کی جماعت علم کے کس مقام پر ہو اس لیے کہ عنوان جو دیا گیا بڑا مبارک عنوان علماء نے دیا ہے یہ ان کی دور اندیشی ہے یہ علم کی غیرائی ہے کہ چن کر جس عنوان کو دیا حدیث دوستو وہی نوجوانوں کی بات آپ کو بتا دوں وہ نوجوان جس کتاب کرنا ہے ایک اور نوجوان اٹھا ایک زمانے میں قرآن مجید میں جس کو اصابل اقدود کے لوگوں میں ذکر کیا گیا حدیث دوستو نوجوان کیسے اٹھے علم کا پیغام دیتے ہوئے تہہید کا پیغام دیتے ہوئے اللہ کے دین کا پیغام دیتے ہوئے حدیث دوستو اصابل اقدود کا ذکر جہاں قرآن مجید میں کیا گیا اسی تفسیر میں آیت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک نوجوان گزرا بادشاہ کے دور میں حدیث دوستو وہ بادشاہ کے پاس جتنے لوگ تھے وہ جادو سکھانے والے لوگ تھے کائینوں کا زمانہ تھا جادوگروں کا زمانہ تھا جادو کو سب کت سمجھتے تھے اور بادشاہ کو خدا سمجھتے تھے حدیث دوستو ایک نوجوان بچہ بادشاہ کے بعد آیا جایا کرتا تھا بادشاہ نے اسے جادوگروں کے پیچھے لگا دیا جادو سیکھتا چلا جا اور کرتب کرتا چلا جا بادشاہ کے قریب عصد والا بنتا چلا جا یہ نوجوان لڑکا جادو خوب سیکھتا چلا جاتا حتیٰ کہ جب پلٹ کر روزانہ گھر کو جاتا راستے میں خانخواہ مل جاتی ایک راہی مل جاتا جو اللہ والا مل جاتا اللہ کے دین کی بعد اسے سکھاتا اللہ کے اسماع و صفات کے قریب اسے لے کر آتا حدیث دوستو ہوا یہ یہ نوجوان لڑکا اللہ پر ایمان لیا جادوگر کو خدا کہنا چھوڑ دیا جادوگری کو چھوڑ دیا اور بادشاہ کے پاتھ آنا بند کر دیا بادشاہ نے پوچھا وہ نوجوان آیا جایا کرتا تھا نظر نہیں آتا کہاں چلے گیا علم کی اہمیت نوجوانوں ایک نوجوان کیسے ایک زمانے میں انقلاب لا دیا ایک علم کے ذریعے سن لو نوجوانوں ایک نوجوان تمہارے سامنے اصحاب القدود کے اس واقعے کے ذریعے پیغام رکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بادشاہ نے پوچھا نظر نہیں آتا لوگوں نے کہا وہ نہیں آ رہا ہے کئی دن سے پتا چلا ہے وہ رب کو مان چکا ہے وہ اللہ کو مان چکا ہے تجھے خدا نہیں مانتا باطل طریقوں کو چھوڑ دگا بادشاہ نے کہا اگر اس ظالم نے ایسا کیا ہے اونچی چٹان پر لے جا کر پھیک دو نوجوان کو اونچی چٹان پر لے جایا جاتا اونچی چٹان سے پھیک دیا جاتا اللہ کو مقصود تھا حقیقی اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں ولی اللہ ایسے ہوتے ہیں چٹان سے جسے پھیک دیا بھی جاتا ہے توقع اللہ بس نکل کر آ جاتے ہیں اللہ کو منشاہ تھا اللہ نے اس نوجوان کو چٹان سے گرنے کے باوجود بچا لیا وہ بادشاہ کے دروار میں آتا ہے کہا میں ایسے نہیں مرنے والا ارے علم سینے میں اللہ نے دے دیا بادشاہ نے کہا بیٹ سمندر میں لے جا کر بھیگ دو بیٹ سمندر میں کستی میں سوار کرتے ہوئے سمندر میں بھیگ دیا جاتا ہے اللہ کو مقصود تھا اللہ نے بچا لیا بادشاہ کے دربار میں دوارہ نوجوان کہتا میں ایسا مرنے والا نہیں اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے یہ میرا تیر لے لے اور اللہ کا نام لے کر اس تیر کو میرے گلے پر چلانا تب میری موت ہوگی بادشاہ نے کہا ایسا ہی کروں گا لڑکے نے کہا ایک شر پر تیر دوں گا شرط یہ ہے میری موت کے وقت زمانے کے لوگوں کو جمع کر لینا خوم کے لوگوں کو جمع کر لینا بادشانے لڑکے کی بات مان لی ایک علم ایک نوجوان زمانے میں انقلاب پیدا کرنے والا ہے کرنول کے نوجوانوں اس عظیم بستی کے نوجوانوں اہل السنہ والجماعت کے نوجوانوں اہل العدیس کے نوجوانوں علم کی طرف بڑھو تو سہیں زمانے میں ایسا انقلاب پیدا ہوگا اگر تمہارے گھر سے ہو جائے شاید تمہارے واقعات آنے زمانے والے لوگ بیان کریں گے عدیس دوستو بادشانے لوگوں کو جمع کیا مجمع جمع ہو گیا لڑکے کو کھڑایا تیر نکالا بسم اللہ کے کر تیر چلایا تیر جیسے گلے پر لگا نوجوان لڑکا وہیں قتم ہو گیا علم عزیز دوستو اللہ کی عبادت کرنے والا جیسے مرا زمانے کے جتنے لوگ تھے جان چکے یہی حقیقیل میں پکار کر کہا ہم اس بچے کا رب اللہ پر ایمان لائے پورا زمانہ ایمان لائے بادشانہ دنگ ہو گیا کہا اسے کیسے ایمان لائے لیکن ایولیوشن انقلاب ایک علم کے ذریعے ایک حکمت کے ذریعے دیس دوستو علم پہنچانے کا طریقہ تھا بادشانہ کا خندقیں کھو دی جاہی نہیں کو سابل اقدود کہا گیا آگ کے شولے بھڑکائے گئے بڑی بڑی خندقیں کھوڑ کر گڑے کھوڑ کر شولے اگرائے تھے جتنوں نے بچے گرب اللہ پر ایمان لائے ایک کے بعد دیگرے خندقوں میں پھیکتے چلے گئے عدیس دوستو نوجوان نہیں ایک چھوٹے بچے کے ذریعے اللہ اب ہم کو پیغام دینے والا ہے علم کیا چیز ہے توہید کیا چیز ہے پیغام کیا چیز ہے اسلام کیا چیز ہے حتیٰ کے خندقوں میں پھیک دے رہے تھے ایمان لانے والے کو اچانک ایک عورت کی باری آئی اب جسے خندق میں پھیجا جانا تھا اس عورت کے ہاتھ میں دودھ پیتا چھوٹا بچہ تھا جو ابھی بات نہیں کرتا نوجوانوں کی جماع سنو ایک بچہ تمہیں پیغام دے رہا ہے بچے کو گودھ میں لہوئے ماں خندق کے پات پہنچی ماں کو کہتے ماں خدم پیچھے ہٹاتی ہے ماں سم بچے کو دیکھتی ہے آگ کے شولوں کو دیکھتی ہے دودھ پیتے بچے کو دیکھتی ہے اللہ کا جو فیصلہ تھا علم جس کی زبان سے کہنا چاہتا اللہ کہلا دیتا ہے ماں سم بچہ کہتا ہے ماں خدم پیچھے مت ہٹا خندق میں کود پر ہم حق دین پر ہے بچے کا کہنا تھا ماں خندق میں کود پڑی علم عدیس دوستو اللہ کی کتاب سے دوری زلت کا سبب ہے دنیا میں تو کیا زلیل ہونے والے ہیں اللہ کے قریب اگر زلت ہو جائے تو سب سے بڑی زلت یہی ہے عدیس دوستو اللہ کے دین کے قریب آئیے کیا یہ اس مقام کو دیکھنا تھا کہ کفار آج تمہیں سکار ہیں کہ طلاق کا طریقہ کیسا دیا جاتا ہے اس لیول پر آگئے قوم آج اتنی بنجر زمین کی مانی دو گئی دین سلام سے انتہائی دور یہ علم کی دوری عدیس دوستو کہ آج کئی مسلمان لڑکے غیروں سے شادی کر رہے ہیں کئی مسلمان لڑکیاں غیروں سے شادی کر رہے ہیں وجہ کیا ہے علم کی کمی ہے عدیس دوستو علم اگر تم سیکھتے تو اولاد کو سکھاتے نہ تم نے سیکھا نہ سکھانے کا جذبہ سیکھا نہ علم سکھانے کی کوشش کی مجھے آج امت کے نظارے تم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو ابھی یہ وقت ہے عدیس دوستو علم کی طرف آئیے کننل یہ شہر اس پہ علاقہ گڑھا آپ کا عدیس دوستو کتنی مساجد کتنے علماء یہاں پر ہیں ایسے ترتیب دیجئے تعلیمی مزاج کو عام آدمیوں کے لیے مدارس کے ذریعے بچوں کے لیے عورتوں کے لیے ہر مزین مدرسہ بن جائے کہ ایک تعلیم کا مزاج بن جائے روزانہ کچھ لمحے سہی آدھا گھنٹہ سہی ہمارے میں مزاج آ جائے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے عدیس دوستو علم آج اس قرآن کو اگر ہم صرف رمضان میں پڑھتے ہیں یہ قرآن عدیس دوستو پتائے کس کا کارنامہ ہے یہی عنوان جو علماء نے رکھا ایک نوجوان کا کارنامہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت قرآن کتاب کی سکل میں ایک جگہ نہیں تھا مختلف مقامات پر لکھ لیا گیا تھا اڈیوں پر چمڑوں پر پتوں پر لیکن ایک جگہ لیا نہیں گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور شروع ہوا جنگیں چلنے لگی صحابہ اکرام جنگوں میں قتل ہونے لگے اس لیے کہ اکثر صحابہ اکرام حافظ قرآن تھے قرآن کتاب کی شکل میں ذورتی نے پڑھی ان کو ایک ہی نسخہ تھا قرآن کا حتیٰ کہ حفاظ اکرام جب قتل ہونے لگے عمر بن خطاب محدث دور اندیش آدمی ابو بکر صدیق سے کہا امیر المومنین حفاظ مر رہے ہیں جنگوں میں جو حفاظ شہید ہوتے ہیں سینوں میں قرآن جا رہا ہے آنے والے زمانے کے لوگ کیا پڑھیں گے کیا دین سکھیں گے کیا تفاصیل ہوگی کیا ترجمے ہوں گے آپ کو فیصلہ لینا پڑے گا فیصلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کا آرڈر دے دو ابو بکر نے کہا عمر جو کام اللہ کے نبی اسلام نے نہیں کیا میں آرڈر نہیں دے سکتا عمر نے بار بار کہا بار بار کہا حتیٰ کہ ابو بکر کہتے ہیں اللہ نے ایک دن میرے دل کو کھول دیا ہدایت کے دروا دے میں نے اعلان جاری کر دیا عدیث نوجوانوں سنو یہ قرآن جب تمہیں محرابوں میں دکھے گی وہ نوجوان تمہیں یاد آنا چاہیے عمر ابو بکر نے زید بن ثابت کو بلایا عدیث دوستو کہا زید بسلام کوفہ میں مدینے میں مکہ میں جہاں جہاں صحابہ کرام کاتیب وئی قرآن لکھ کر چلے گئے تمہاری ذمہ داری ہے قرآن جمع کر کے لانا حافظوں کی گواہی لینا دو گواہوں کی گواہی لینا آٹھ کنڈیشن بانے گئے لے کر آؤ زید بن ثابت دیکھا نہیں امیر المومنین یہ آپ کے اور میری آنکھوں کے سامنے جو چٹان دیکھ رہی ہے آپ کہہ دو زید اس چٹان کو ہٹا کر یہاں سے یہاں رکھ دے میں کام کر دوں گا لیکن خدا کے لئے قرآن جمع کرنے کا کام مجھے نہیں دینا اگر زید سے کوئی خطا ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے کہ قیام مت تک اس غلطی کا بوجھ میرے نام میں آمال میں لے لوں کہا زید تجھے ہی کرنا ہوگا تجھے ہی کرنا ہوگا زید بن ثابت کہتے ہیں آخرکار اللہ نے اس کام کے لئے میرے دل کو ہدایت دے دی میں نے کام شروع کیا چند ہی مہینوں میں قرآن کمپائل کر کے لاکے رکھ دیئے عزیز نوجوانوں جنوان دیا گیا ہے جب قرآن زید بن ثابت نے ایک جگہ جمع کیا اس نوجوان کی عمر علمانے کا صرف سولہ سال کی تھی سکسٹین یارز آج بڑے تکپور سے بڑے تھاٹ سے آپ بولیں گے میری چار سال کی بچی میرا تین سال کا بچہ سمارٹ فون چلاتا ہے موبائل فون چلاتا ہے ارے کوئی یہ کہہ کر یہ کہہ دے میرے پانچ سال کا بچہ قرآن ہے کوئی کہہ دے اٹھ کر میرے چھ سال کا بچہ سور نظر کی تفسیر کرتا ہے ارے ابن عباس نوجوان کو دیکھو زید بن سابت نوجوان کو دیکھو وہ صاحبہ بن زید نوجوان کو دیکھو ارے وہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاہ سے پہلے نو ہجری میں پلسطین کو لشکر جا رہا ہے جس میں ابوبکر ہے جس میں عمر ہے جس میں علی ہے ارے پرچم کون اٹھاتا ہے پرچم عسامہ بن زید اٹھاتا ہے جس کی عمر سولہ سال کی تھی یہ نوجوانوں پر ناز تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ سلم کے صحابہ کو آج کیا ناز کر سکتے ہمارے نوجوانوں پر بالوں کا طریقہ یہود کے جیسا موچھی داڑی کا طریقہ یہود کے جیسا مزاجوں میں جو سو فونوں کا ایسا بھوت سوار ہے کہ آخری رات کے گیارہ بچ کے ففٹی نائن منٹ تک انیل امبانی مکیش امبانی جو جیو دیئے اس کی جان چوس کے سوتے پوری بارہ بجے نین لگتی اور بارہ بجے کے بعد پھر نیا ریچارج ہو جاتا آپ کا 2 جی بی 3 جی بی عدیث دوستو اس لیول پر ہیں دنیا بول رہی ہیں مسلمان تعلیم میں پچھے مسلمان کمانے میں پچھے سو بکواس باتاں چھوڑو تمہارے پاس اللہ کے دین کا علم ہے تمہارے مقابلے کا کائنات کے اندر کوئی کافی نہیں یاد رکھو اس بات کو اپنے آپ کو گراوہ مت سمجھو توعید کا علم اللہ کے دین کا علم اللہ کے نبی سلم کی ذات کے بارے میں علم ارے مرتبے والے ہیں تم اللہ کے قریب کائنات اپنے انداز میں بات کرتی ہے تم دینی انداز میں بات کرو عدیث دوستو پہلا پیغام دین کی تعلیم کی طرف آئیے اب کب کہاں کیسے کیوں کتنا کس کے لیے یہ وقت نہیں ہے بیان کروں علماء کرام کی تعداد آپ کے شہر میں جائیے بیٹھ جائیے ان کے پاس یہ بتائیں گے طریقہ علم کے اصول کے دوسرا پیغام عدیث دوستو ایک تو علم اور دوسرا پیغام مال پیسہ فائنانس شیخ محترم نے رسکی کنجیوں کے بعد بیان کی جہاں ایک حدیث شیخ نے آخری میں کہی رسک میں اضافے کی ایک وجہ نمازوں کی پابندی بھی بنتی حدیث کو غلط نہ سمجھے آپ اس لیے کہ جو بات غرز کی دکھتی غرز کے خاطر دین پہ آتے پیسہ آتا کتے مسجدوں کو جا کے نماز بڑھ لیں گے یہ غرز نہیں بن سکتی حدیث دوستو لائن میں ٹھہرو بولے چار گھنٹے پیسہ آتا لوگ لائن میں ٹھہریں گے لیکن نماز کو صرف پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں بنے آ جا سکتا حدیث دوستو نماز تو لیلہ ہی اللہ کے لیے پڑھی جائے گی فائد ہے تو مر کر تمہارے باز آ جائیں گے اللہ کی طرف سے دوسرے چیز جو پیغام نوجوانوں تمہیں دینا ہے آج 2019 میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میری امت کے لوگوں کی عمر ساٹھ سے ستر سال ہوگی امید آج جو نوجوان بیس کا ہے پچیس کا ہے تیس کا ہے وہ آنے والے اس حدیث کے اعتبار سے مزید تیس سال دیکھے گا لیکن حدیث دوستو تم کل صبح کے حالات نہیں دیکھے اس ملکے تم آنے والے پندرہ بیس دن کے حالات نہیں دیکھے اس ملکے کسی کو کچھ خبر نہیں اس ملک کے حالات کس طرف جانے والے ہیں کوئی چیز اگر تمہیں بچائے گی اللہ کے دین کا علم اور دوسری جوجہ جو تمہارے لیے مضبوطی بن سکتی ہے تمہارے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ پیسہ کمانا بلکل قرآن مجید اللہ کے نبی سلام کے بارے میں اللہ نے ساتھ فرمایا دو نعمتوں کے بارے میں علم اور مال اور پیسے کے بارے میں وَوَجَدَكَ ذَوْلًا فَحَدًا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنًا اللہ کے نبی سلام آپ ہدایت کی تلاش میں تھے وَوَجَدَكَ ذَوْلًا فَأَغْنًا ہم نے ہدایت دی قرآن کے نزول کے ذریعے وَوَجَدَكَائِلًا فَاغْنَا آپ کے پاس مال نہیں تھا پیسے کی کمی تھی فاغْنَا غنی کر دیا مالدار کر دیا مسلمانوں کو علم اور مال یہ دو ایسی چیزیں دیز دوستو یہ دو ایسے پیغام ہے جس کے ذریعے تم آنے والے زمانے کا سامنا کر سکتے یاد رکھو مال کمانے کے معاملے میں لا بروائی مت کرو فینیشل پوزیشن مضبوط کرنے کے معاملے لا بروائی مت کرو فاغْنَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ کے نبوت کے مشن کے لیے فاغْنَا ضروری تھا آپ کے نبوت کے مشن کے لیے فہدہ ضروری تھا اور جب نبوت کا آغاز ہوا فہدہ تو قرآن نازل ہو رہا تھا فاغْنَا خدیجہ کا مال لگتا چلا جاتا تھا رضی اللہ عنہ ادھر ہدایت آسمان سے مال خدیجہ کے پاس سے رضی اللہ عنہ حدیث دوستو علم اور مال ضروری ہے مال کمانے کے معاملے میں آج مسلمان بہت پیچھے ہیں آگے ہیں تو آندہ چتہ مار کے ادھر کی روٹی در ادھر کی روٹی در آگے بڑھیں گے آپ لیکن حلال طریقے تھی آگے بڑھو دیں دوستو مال کمانا ضروری ہے ہمارے پاس ہمارے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے صحابہ جناہم آتے ہیں ہم سمجھتے غریب پھٹے کبڑے والے جس کے پاس کرتے ایک سینے گنڈی نہیں تھی غلط کانسپٹ ہے حدیث دوستو مال کے لیے ایسا آگے بڑھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آتے مانگنے کے لیے ارے ایسا ملتا دوبارہ ہاتھ اٹھنے ہی اٹھاتے ہیں آیا بددودی ہاتھ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا کر دو میں نے دین قبول کر لیا ہے تاکہ سلامت رہوں مال کے ذریعے دین پر قائم رہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وادی دیکھ رہا ہے ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ بیٹ میں جو راستہ ہے اسے وادی کہیں گے یہ وادی میں جتنی بکریاں برہی ہیں تیرے حق میں میں نے اتا کر دی پلٹھا اس بکریوں کو لے کر اپنے قوم کے لوگوں کے پاس گیا اے میرے قبیلے کے لوگوں جاؤ آؤ محمد کے دین پر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم ارے یہ ایسا باتتے ہیں کہ فقیری کا دری قتم ہو جاتا ہے غریبتے صحابہ ارے فقیری کا در جس سے قتم کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوام صحابہ کی حدیث دوستو دین کے علمیں آگے امت کا اس بات پر اتفاق ہے ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس امت کے سب سے معزز شخصیت تھے نہیں رہیں گے رہیں گے خلیفہ بنے کندے پر چادریں دال کر مدینے کے بادار میں جا رہے ہیں عمر نے پوچھا امیر الممنین کدھر کی روان کی ہے کہا امیر بن گیا تو نہیں ہونے والا مال کمانے جا رہا ہوں بیوی بچوں کا پیٹ برنے کے لیے عمر نے کہا ارے اکساری امت کا بوز تمہارے کندوں پر ہے رکو چادریں بیت المان سے تمہیں کچھ تنخواہ دے دی جائے گی مال کمانے کی فکر عدی دوستو یہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان جو سب سے اچھا کھانا کھاتا ہے وہ یہ ہے جو اپنی ہاتھ سے کمائے ہوئے مال سے قرید کر کھاتا ہے نوجوانوں کی جماعت پچیس بیس اٹھاویس تیس سال آپ چبوتروں گلیوں پہ بیتا لے رہے ہیں رات کے گیارہ بجے پریدرہ ہموں رہا ہے بنداز الگا یہ کیوں کیوں کہ ہم جھگنے کی عادت ہے ہمارے پاس صبح کی فکر نہیں ہے ہمارے پاس فجر کی فکر نہیں ہے ہم تو اڑنے کی کوچیز کر لیں گے لیکن جن کے پاس کلچر بنا ہوا ہے میزاج بنا ہوا ہے گیارہ بارہ ایک بے تک جاگنا فرصت نہیں فرصت ہے تمہارے پاس مال کمانے کی فکر نہیں ہے تمہارے پاس رات بیتانے کی فکر ہیں چبوترے تھے اتفاق سے آگیا یہ پریگرام اتفاق سے آج آپ ہمارے سامنے ہیں عدیس دوستو فکر کرو مال کمانے کی فکر کرو صحابہ اکرام وہ زمانہ کہ صحابہ اکرام جو مال کماتے عدیس دوستو ابو بکر کے بارے میں آپ نے کیا سنا نہیں کہ صرف غلاموں کو آزاد کرنے میں لاکھوں دیرم لگا دیئے ایسا مال لگایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفاہ سے ایک ہفتہ پہلے ابو بکر سے کہا ابو بکر ہم نے سب کے احسان چکا دیئے لیکن مال کے معاملے میں تیرا جو احسان ہے وہ اللہ ہماری طرف سے چکانے والا ہے کیا مال کماناتا ہوگا فائننشل پولچن کتنی مضبوط ہی ہوگی آج زمانے کیا آئیں گے عدیس دوستو کیا حالات آنے والے ہیں امید حالات تو ایسے نظر آ رہے ہیں شاید آپ باولہ کہیں مجھے پاگل لیکن عدیس دوستو اس ملک میں ہجرت کے دروازے کھل چکے ہیں اس ہی وقت سے اس ملک میں ہجرتوں کا آغاز مسلمانوں کے لئے لازم ہو چکا ہے جب سے مامل انچنگ کے واقعات شروع ہیں جہاں مسلمانوں کی جان اور مال محبوظ نہیں ایسے علاقوں کو چھوڑ کر امن والے علاقوں کی طرف جانا تمہیں ہوگا کبھی اینار سی کے نام پر تمہیں ڈرا جاتا ہے کوئی اور دوسرے نام پر تمہیں ڈرا جاتا ہے گز بیٹیوں کے نام پر تمہیں ڈرا جاتا ہے عدیس دوستو کل کے حالات تم نہیں جانتے لیکن علم ہوگا ایمان سلامت ہوگا مال ہوگا ایمان سلامت ہوگا عدیس دوستو اس لئے کہ مال حرام سے نہیں جو حلال سے آتا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے مدینی زندگی تک یہ کام میں آیا پیسہ کمانے کے لئے آج مسلمانوں میں ایک مزاج یہ بن گیا انویسمنٹ کمپنی کہیں کھلی سب سے پہلے پیسہ لے کے بھاگنے والے اپنے لوگ ہیں مزاج یہ بن گیا پیسے کمانے کا بھائی میں پانچ لاک لگاتا ہوں بھائی میں تین لاک لگاتا ہوں مہینے کو کیا دیتے سا لاک کو دو ہزار لاک کو پندرہ سو لاک کو تین ہزار ایک لاک دیو ہر مینہ پندرہ سو آتے رہتا سودے حرام ہے پیسے کے بدلے پیسہ حرام ہے اللہ یہ کہ جتنا دیا جائے اتنا لیا جائے کیا تجارت ہو رہی کدھر تجارت ہو رہی کون تجارت کر رہا کتنا نفع ہو رہا کتنا نقصان ہو رہا کیا ایکسپینسے سو رہی کوئی خبر نہیں مہینہ آیا پندرہ سو آ جاؤ مہینہ آ گیا دو ہزار آ جاؤ مہینہ آ گیا تین ہزار آ جاؤ سود کھارے مسلمان آج اور جن کے پاس پیسہ ہے جائے دادوں کا باپ دادا کا ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ پیسہ میرے ہاتھ میں رہنے والا بھی کب تک ہے اس لئے کہ آج سب سے بڑی قرابی مسلمانوں میں جو ہیں وہ پیسہ روکنے کے معاملے میں جبکہ اسلام کی اصل تعلیم نہیں فرد ہے اسلام میں فرد ہے پیسے کی سیونگ کرنا فرد ہے آپ پوچھیں گے دلیل اسلام کے پانچ ارکان کیا فرد نہیں ہے سلاح ساوم زکاة جب زکاة فرد ہے تو پیسہ سیونگ بھی فرد ہے اللہ کی قسم اس لئے کہ زکاة وہی آدمی پر فرد ہے جو ایک سال تک مال کو روک کے رکھتا ایک سال سیونگ کریں گے تب اگلے سال کے موقع پہ تمہیں زکاة نکالنا ہے ڈھائی پرسنٹ تم سیونے کرے زکاة ہی نے تمہارے لیے فرد ہے پیسہ سیونگ کرنا محفوظ کرنا آج پیسہ ہے دو چیزوں کی تمیز مسلمانوں کے پاتھ سے چلے گئی پہلی تمیز اپنی خواہش اور اپنی ضروریت کی فرق کو مسلمانوں نے قتم کر دیا یقیناً آج کے زمانے میں یہ موبائل فون ضرورت ہے لیکن جب سیمسنگ کا ہر ایک مہینے میں نیا فون نکلتا وہ فون آپ کے جن میں ہونا یہ آپ کی ضرورت نہیں آپ کی خواہش ہے ضرورت اور خواہش میں فرد مٹ گیا اکثر پیسہ آپ کا یوں ہی چلے جارا آپ کی خواہشات کے اندر لوگ پریشانی کا اظہار کریں گے پریشان ہوں کسی لیے پریشان ہوں بچی کی شادی کے رخے چھپانے پیسے نہیں ہے پریشان ہوں اچھی بات ہے بھائی کتنے پیسے کی ضرورت ہے زیادہ نہیں تیس ہزار کی ضرورت ہے تیس ہزار کے رخے یہ تمہاری خواہش ہے بلکہ رخے چھپانا سادے ہی تمہاری ضرورت تھی موبائل فون میں خواہش ضرورت کو مار دیا گیا شادیوں میں خواہش ضرورت کو مار دیا گیا کپڑوں میں خواہش ضرورت کو مار دیا گیا گاڑیوں میں خواہش ضرورت کو مار دیا گیا خواہش آگے ہو گئی تو بس پیسہ چٹھی سے آتا پیسہ مٹی سے آتا پیسہ بینک سے آتا پیسہ کریٹ کار سے آتا پیسہ فکس دیپازٹ سے آتا پیسہ بہن کا حق مار کے کھا جانے سے آتا کدھر سے بھی آؤ اپنی ضرورت چھوڑو خواہشوں کو ترجی دو صحابہ یہ نہیں تھے پیسے والے تھے شاید ہم میں جتنے بیٹھے ہوئے ہوں گے ان سب کی دولت ملا دی تو بھی بعض صحابہ اکیلے میں آگے نکل جاتے ارے مصبین عمیر گزرتے تو لوگ پوچھتے یہاں خجبوں ایسی آ رہی ہے لگتا ہے مصبین عمیر کا گزر ہوا ہے ارے جس کے جوتوں کو دیکھ کر لوگ تمنا کرتے کاج کے مصب کے جیسا جوتا مل جائے جس کے کپڑوں کو دیکھ کر لوگ تمنا کرتے کہاں مصب کے جیسا کپڑا مل جائے لیکن عدیس دوستو وہیں اللہ کے نبی شرم نے یہ تعلیم بھی صحابہ کو دیا ابو بکر ارے جس کے مال کا حسان ادا نہ کرتے ابو ایوب انساری کے گھر چلے دو پہر کا وقت مدینے زور کی بھوگ لگی عمر ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب کے گھر دستک دی خوش آمدید کہا بٹھایا سارے مدینے میں ایسا خوش نصیب گھر کسی کا نہیں کہ ابو ایوب کا گھر ہے جہاں اللہ کے نبی شرم کی آمد بھی لوگ تھالیاں مارتے ہوئے قوالی گائیں گے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہو گیا آگئے پوری آپ نے بکرے کا گوشت لیا روٹی پیست کی ابو بکر بیٹھے مال والے جس نے تبوک میں سارا لگا دیا عمر بیٹھے مال والے جس نے تبوک میں آدھا لگا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں جسے دنیا کے خزانوں کا اختیار دیا گیا تھا جسے دنیا کی دولت کا اختیار دیا گیا تھا لیکن آپ نے آخرت کو ترجی دی گوشت لیا گیا عدیث دوستو سن لو نوجوانو پیسہ ہے تو احساس رکھ لو کہ ضرورت اور قائش میں فرق کیسے کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کے تکڑا نکالا ابو بکر سے کہا ابو بکر عمر سے کہا عمر ابو ایوب سے کہا ابو ایوب جان لو یہ وہ گوشت کا تکڑا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ آخرت میں اس نعمت کے بارے میں تم سے سوال کرنے والا ہے ان گوشت کے تکڑوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا دولت مندوں سے کہا گیا تب جا کے انہیں احساس ہوا کہ خواہش میں اور ضرورت میں کیا فرق ہے حتیٰ کہ عدیث دوستو عمر سے پوچھو جب حفظہ جا کر پوچھتی ہیں رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی ان کے خلافت کے دور میں عمر یہ تنخواہ کم کیوں لیتا ہے بیت المال سے بڑھا لے یہ کپڑے کیسے پہنتا ہے اچھے کپڑے پہن لے عمر نے کہا حفظہ کس نے کہا تجھے تنخواہ بڑھانے کے لیے تینوں کے نام بتا حفظہ نے کہا رضی اللہ عنہ ابو بکر عمر میں نے قسم کھائی ہے وہ تینوں کے نام آپ کے سامنے نہیں بتاؤں گی عمر نے کہا تب تو یہ بتا دے تاریم میں فرق جب آ جاتا ہے خواہش اور ضرورت کا عمر نے پوچھا مجھے یہ بتا حفظہ کہ سب سے بہتر بستر تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ کے ساتھ کیا ملا سب سے بہتر لباز اللہ کے نبی صلی اللہ کے پاس کیا تھا اور سب سے بہتر کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ کے پاس کیا تھا حفظہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ کی بیوی ہیں ام المؤمنین رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کی بیٹی ہیں حضرت عمر کم تنخواہ لیتے تھے احساس تھا کہ قائش اور ضرورت میں کیا فرق کرنا چاہیے حفظہ نے کہا ابباجان سب سے بہتر لباز جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھا وہ یہ آپ کے پاس دو رنگیں ہوئے کرتے تھے جو آپ خدبات دیتے وقت پہنتے تھے اور وفود جب آتے تھے ان سے ملاقات کے لئے پہنتے تھے اور کہا سب سے بہتر بستر ہمیں یہ ملا ایک رضائی ہمارے پاس تھی گرمی کے دن ہوتے دوہری کر کر اس پر ہم دونوں سو جاتے اور جب سردی کے دن آتے تو ایک کھیری پر سو جاتے اور ایک کھیری اولیا کرتے کہا ابا جان سب سے بہتر کھانا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کھایا وہ یہ روٹی پر ہم گھی مل لیا کرتے جنہی سے روٹی نرم بھی ہو جاتی میٹھی بھی ہو جاتی اب اس سے بہتر کھانا مجھے یاد نہیں میں نے کیا کھایا عمر نے کہا حفظہ جب تُو نے تین سوالات کا جواب دے دیا تو اب جا وہ تین لوگوں نے جو یہ کہلوا بھیجا تھا کہ عمر تنقا میں اضافہ کر لے انہیں کہہ دے کہ میرے نبی ان کے طریقے سادگی سے آگے اب عمر بڑھنا نہیں چاہتا عدیدوں تو فرق کریں خواہش کبھی آپ کی ہوتی کبھی آپ کی بیوی کی ہوتی ہے یہ عورتوں کی چکنی چپٹی باتوں میں آ کر حلال چھوڑ کر حرام کی طرف مت جاؤ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے فدروں میں ممتلا ہو جاؤ گے ان کی زبان ان کی خواہش آ تمہیں انتبارہ کر دے کہاں پیسہ خرچ ہو رہا تمہارا سب ان کی خواہشوں میں سب ان کو خوش کرنے میں ضرورت میں فرق کرو دید دوستو خواہشات میں فرق کرو مال کماؤ مال کو محفوظ رکو مال محفوظ رکنا فرد ہے تب ہی زکاد نکل سے گرانے والے حالات کیا ہو سکتے ہیں اس کے لئے فیننشل پوزیشن مضبوط کرنا ضروری ہے علمی میدان میں آنا ضروری ہے علم مضبوطی حاصل کریں فیننشل پوزیشن مضبوط کریں کچھ نوجوانوں سے یہی نوجوانوں کے گوش گدار یہ پیغام کرنا تھا اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے علم برکت اور اضافہ دے ہمارے مال میں خوب برکت اور خوب حلال مال میں کثرت ادا کرے و صل اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم تسلیمن کثیرا